موسیقی 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 سپریم کورٹ جو آرڈر ہے سندرو بدیو بے ٹھو آئے تھا سانی لیٹر نہ تھا لکی سکو بکالز پریزیڈنٹ از ایمیون یہی گالت ساگی تھی اب دیکھیں کیا ٹیکنیکل ہے یہ ٹائم حرام کرنا ہے ان کو سب کو پتا ہے پوری دنیا کو کہتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میں کورٹ میں پیش آیا ہوں خدا کے لیے آپ کو تو شرم آنا چاہیے کہ کورٹ نے آپ کو کنٹمٹ کے لیے پیش کروایا ہے آپ نے کرنا ہی تھا پیش آپ کو اس بات پر شرم نہیں آتی ہے آپ پوری دنیا کو جا کے کہتے ہیں دیکھئے میں اتنا لو بائیڈنگ ہوں کہ میں کورٹ میں آ گیا جب کورٹ نے آپ کو کہا اگر نہیں آئیں گے تو پھر کنٹمٹ آف کورٹ ہوگا یہ طریقہ ہے اپنے آپ کی تاریخ سکسٹی تری ایف سکسٹی تری ون جی ون ایچ وہ لگائیں گے یہ بھی کادہ کورٹ نے جی ایک دوسری بات ہے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کی ہے دیکھئے میں سہتیس سہتیس سال ڈپلومیٹ رہا ہوں یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ ایک پولیٹیکل باڈی ہے یہ ایک جوڈیشل باڈی ایکچولی نہیں ہے ہر سٹیٹ اپنا اپنے لوگوں کو نومینیٹ کرتی ہے جیسے آپ کو پتا ہے وہ جو وہ جو بھٹو کو جو سزائے موت دیا تھا وہ جنوار الحق کو پاکستان نے نومینیٹ کیا یونائٹڈ نیشنز جو بالکل ایک پولیٹیکل باڈی ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اس لیے وہ اتنا بدنام ہو گیا تھا تو یہ ایک پولیٹیکل باڈی ہے اگر پولیٹیکل باڈی نہیں ہوتی اور انٹرنیشنل کرمنل کارٹ بھی پولیٹیکل باڈی نہیں ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں ایک آدمی جو ون ملین لوگوں کو مارا ہے اور یہ ایلیگل وار کیا ہے جارج بوش وہ اس وقت کٹیرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا جو یو این ریزولوشن کے ویڈاؤٹ یو این ریزولوشن ایک اس نے ایک ڈاکٹرن نکھا دیا دی رائٹ آف پری ایمشن اور پھر ثابت ہوا کہ وہ جھوٹے بیسز پہ وہ وار کیا ہے کیوں نہیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں آپ کارٹ میں یہ سب انٹرنیشنل کارٹ آف جسٹس چھوڑے آپ نے بات بتاتا ہوں اگر یہ پارلمنٹ ان میں ایماندار لوگ ہوتے یہ کیس کبھی کارٹ میں نہیں جات سکتا دو دن میں وہ ملتے اور ٹو تھرڈز مجورٹی سے کرتے کہ اس کیس کے لیے اس لیے یہ ہمارا صدر ہے ہمارا ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس کے اوپر ایک سخت الزام لگا ہوا ہے ہم یہ کانسٹوچوشنل پرویرن ان ابینس سسپینڈ کرتے ہیں کہ اس کو پلیز بہربانی سے جا کے اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں دنیا کہیں کہ ہمارا سربراہ ایک چھوڑ ہے سر میں ماں یہ بتا ہے ہمارا ساہین جینچو ہے تو جے کا ہے وہ پولٹیکل جے کا ہے باڈی ہے انٹرنیشنل لوگ آف جیسٹس تو ماہسٹری میں نے کہا ہے صدیر جے کا ہے یہ کون ہے انٹرنیشنل کورٹ جے جسٹس جے کا ہے وہ سوران جج ہوندہ ہیں انجی کرائیٹیریا ہر جے کا ہے کانٹینینٹس ماں ہوندہ ہیں ہر کانٹینینٹس میں ہوندہ ہیں ہر کانٹینٹس جے کو سپریم کوٹ جے کو بھی سپریم کوٹ یا ہائیسٹ کوٹ جے ملک جی ہوندی انجی جج جی جے کا ہے رکا میں انٹر پوری کن دو یا انہیں جو جج ریٹائر ہوندو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جو جے کا ہے وہ میمبر ہوندو وہ کوٹ آئے پروسیڈنگ آئے جوڈیشنل بارڈی ہے پولٹیکل بارڈی نہ ہے نان محمدان نان جے کا ہے جو ججز یا جے کا ہے سپریم ٹکوٹ کولی کی یہ سقیتی ریکی کیاeras سے ماکانی کی کورٹ آئی یہ جس ٹوٹ آئی tiers ہے وہ ہوا کریت کے کہ 옷 میں خلال الفیہ کارے اٹھو بی اے جج آفدی ہی странی کی لوگرکورٹ کوٹ کوئی بھی ایک ہم کہتے ہیں ہم لای ہے ہم دی v holeồiز کرتے ہیں ہم ریشتیک کرتا ہے کہہ رہے ہیں مگر اسپریچولی کانون چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہیں ملتہن میں ہنے والد جی محمد چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہیں اسکار breakpoint میں میں مانسگی گیشہ گیشہ گھرائے اور یا ملتہ ہے ہے کہ پریزیڈنٹ ہے اس نے ایمیون اور نہ وہ ایک ایسی یا انہیں میں لٹریلی لکھلا ہے جنہیں تا کہ جیس پریٹ تریڈی سندہ جنہیں لٹریل مانو جی خبر نو جیو خبر کون ہے نا ساہی نگرہا پوچھا ہوں نا آئی بلکہ بلکہ دیٹ آرٹیکل سے ان اسپریٹ اسپریٹ مکہ خبر کون ہے لٹریل مانو جی لٹریل مانو جی خبر نا ہے مسکلہ کیا تھا اس کی 248 ایٹ تھاً سو سر مطلب یہ ہے تو جے کو بھی پریزیڈنٹ ہون دو گورنر ہون دو پنی پرابنس جو انہیں کھے امیونیٹی ہون دی فرام پروزیگٹنگ پروزیڈنگ ان کرمیل جوریزڈکشن اگر انجے خلاف کا کرمیل جوریزڈکشن جی کیس کو فائل کون کھے وینڈو یا اگر ہون دو تو انہیں کھے کھے وینڈو ٹھیک سر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہ لکھے لائے یار یہ قانون اسی لیے دیا گیا تھا کہ ہر روز ایک پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر کو کوٹ میں آپ نہ سمن کریں اگر ایسا ہو جائے تو وہ کام نہیں کر پائیں گے یہ نہیں تھا کہ وہ لوٹ لیں ٹریجری کو یہ نہیں تھا کہ وہ اپنا بینفٹ کرتے رہے اپوزیشن بھی تھے آئے اپوزیشن بھی آئے ہنمال جے کے بے پارٹیز اپوزیشن میں آئین چاہئے ونی کرے ان ایمیونٹی کے کلیم کن پارلیمنٹ کے بھئی ان آرٹیکل جے فارٹو فارٹی ایٹ کے ختم کیوں ایک لوگ ایک لوگ ایک لوگ ایک لوگ ایک لوگ ایک لوگ تاہاں لاس کمنٹ آخری ٹائم حلے پہ سائن کام لاس کمنٹ سائن جے کا گال کرے پہ سائن وقت پریزیڈنٹ کیر بھی ایک سوائی زیڈ آسف زرداری آسف زرداری کہ ججلی گھرونی ان کے بچار چماتو آئے تو اچھے سوری ٹو سے سوری ٹو سے پوچھا تھا ان کے کوٹ میں نہ تھا سڑے سکو بکاوز ہیز ایمیون کوٹ hasnی نیئےinde تکار سکو بھی نے ایک دارا را ہے سب جکے بھی ادھاراین اوہے اندر بائی وی آف کانسٹویشن ایسا سپریم کورٹ آہا ہے وہاں بھی بائی وی آبی کانسٹویشن ایسا جان بابا دی پی ایسا کھپائی شدو ایسا ہی کھپائی شدو ایسا ہی کھپائی شدو بھلی اپوزیشن داؤ کن دی رہے تا دی گاری ویڈی رہن ملک کھپائے ایسا جو صدر کیر بھی ہو جائے کو بھی صدر ہو جائے ایٹ آرٹیکل ایجسٹ کرے تھی ان کے ہر شے جی جکائے خان ایمون آئے خیال میں آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ صدر جو بھی ہے ملک کچھ بھی کر دے تو یہ اتنا ایک ناماکول سا سسٹم ہے اور ناماکول کا سیٹیویشن ہے جو اس پہ کوئی خاص بحث نہیں ہو سکتی وہ ایک انسان ہے وہ ایک ہیڈ آف سٹیٹ ہے ہیڈ آف سٹیٹ کے ایکشنز میں اگر یہ ہو تو بالکل صحیح ہے ultimate responsibility اس کا ہے اس لیے آپ ہر case اس کو call کر سکتے ہیں مگر وہ نہیں کر سکتے مگر جب وہ ایک خود اپنے آپ کو against the laws of society and justice benefit کرتا ہے at the cost of those پیپل جس کو اس نے پروٹیک کرنا ہے تو پھر یہ استثناء کوئی نہیں ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑی سکتے ہیں لاس کمیٹ سے ہیڈا ہوتی ہے لاس کمیٹ سے ہیڈا ہے فیڈل کاثترو کے اسپینش کورٹ جرے جے کا ہے پروسیڈ کر ہو تو انہیں اسپینش کورٹ بھی یوں ہی چھے ہو تو تیل دی ٹائم ہی ایز آن چیر ایز ایڈ آف دی اسٹیٹ سپریم کورٹ چیز تو چہوڑ دا تھا تھا تشریخ تھا تھا تہاں ایسو earbuds کے Mensah سے ہوا رہے چھے چھے ڈی ٹائی تو ٹائیر کی لیا پھرتیکین ہے نا. It should be implemented in its spirit. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر literal ہے تو spirit کچھ نہیں ہے. نہیں. What is written has to be implemented in the spirit. In the spirit. ٹھیک ہے. جی ناظرین ناظرین صاحب ایڈی زفر علالی صاحب بھی ہویا. آئیں قانونی ماہر ہیں. ریٹائر جرج ہیں. وزیر حسین خوصو صاحب انہوں کی اپتہ آبودو. آخر سروع میں ایسا سوال ہی ہو دا چھا پرائم منسٹر کنٹیمٹ نہ بچی ہی دا. جے کہا وزیر حسین خوصو صاحب اسٹیٹمنٹ نہیں. انہوں ماں بظاہر لگے پہ ہوتا چھاکان سے پرائم منسٹر صاحب آنے یا گال کیا تو چھاکان صدر کے استثناء ہے. انہیں کرے انہاں جی کوئی سویز آتھارٹیز کے خط لکھنو ہے. وہ انہاں کون لکھا ہے. بہرحال سپریم کورٹ انہیں جو فیصلو ضرور کندی پرتا ہے کہ یہ ہو بہت دانوں تو کانونی ماہرین جی جی کا رائے آئے. وہ اب ابن حسین میں ورائے لائے. کے چوانداز صدر صاحب کے مکمل استثناء حاصل آئے. انہیں جے خلاف ڈیورنگ اس پریزیڈنسی جیستہ انہیں جی ٹرام پوری نتی تھے ایز صدر پاکستان اس طرح انہیں کو بھی کیس نہ تھو علی سکے کو بھی ٹرائل نہ تھو کرے سکجے نہ ہی کہیں کہ کو خط لکھی سکجے تو جی رہے تھے کچھ جی کے وکیل آئے ہیں اوئے یہ چوانداز نہیں یہ نہ ہے ہی جی کے کیسز آئے ہیں انہیں انہیں صدر صاحب جی لیٹر لکھی سکجے تو سویز آثورٹیز کے انہیں تے کیس بھی حلائے سکجے تو بہرحال اسہ فیصلو ڈیورن بارا نائی ہوں اسہ تانجے سامو ہکڑی رائے قائم کرنجی کوشش کئی انہیں جو فیصلو سپریم کورٹ کندی سپریم کورٹ آف پاکستان کندی فلال پروگرام میں تروی شوقت زداری کی نیدہ اجازت علاوائی موسیقی